ایک مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے لاہور میں یہ بھی تیاری کر رہے ہیں ان کو حکم ملا ہے کہ ہر طرح تم نے ان چوروں کو الیکشن جتا رہا ہے یہ امپائروں کے باوجود ہم نے میٹ جیت رہا ہے ہاتھ کڑا کرو جیت رہا ہے ہم نے مسٹر ایکس چوروں کو جتوانے کی تیاری کر رہا ہے امپائروں کے باوجود جیت ہماری ہوگی کپتان پر امید اٹھارہ آزاری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سارا وقت ان کی دھاندلی روکنے میں لگا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر چھپ چھپ کر مریم اور حمزہ ککڑی سے ملتا ہے ہمارا مقابلہ شریف قاندان اور الیکشن کمیشن سے ہے یہ ہمارے دو ڈاکو خاندان ہیں جو 32 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہیں جو بھی اوپر بیٹھ کے یہ کر رہے ہو وہ ذرا سری لنکا کے سین دیکھ لو وہ چھپتے پھر رہے تھے میر جعفر اور میر صادق نے امریکی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی زرداری اور شریف 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں دیزل بھی ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے امران خان کا جھنگ مجل سیام سے خطاب کہا تری سٹوچز کو لانے والے سمجھے قوم بھی مکریاں ہیں جو انہیں قبول کر لیں گے اوپر بیٹھے لوگ سری لنکا کا منظر دیکھ لیں کپتان کے جھنگ اور تیرہ ہزاری میں جلسے پنڈال میں کارکنان کا سمندر مٹایا خراب موسم بھی کھلاڑیوں کا جذبہ کم نہ کر سکا امران خان آج ملتان اور دیرہ غازی خان میں جلسے عام سے خطاب کریں گے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آج کا جلسہ تاریخی ہوگا ہم نے اس دوپاتی سسٹم کو توڑنا ہے اور ہم نے امران خان کا ساتھ دینا ہے اور پاکستان کی اوبرسیز دیڈیکیٹیڈ کمیورٹی میں ایک دور افتادہ میاں والی جیسے پس مانتا علاقہ میں ایک انٹرناشنل سٹینڈر کی نمر یونیورسٹی جو ہے اس کی بلیات لگتی ٹو پارٹی سسٹم کو توڑنا ہے تو امران خان کا ساتھ دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ لکھی جائے گی تو امران خان کی کابشوں کا ذکر ضرور ہوگا پی ٹی آئی رنمہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب پس ماندہ ہے تحریک انصاف الگ صوبے کا وعدہ جل پورا کرے گی پاکستان کی بڑی کامیابی سلامتی کانسل کا مستقل رکن بننے کا بھارتی خواب چکنا چور اقوام متحدہ سلامتی کانسل نے گدشتہ روز اجلاس کا فیصلہ جاری کر دیا ذرائع کے مطابق امریکہ کسی نئے ملک کو ویٹو پاور دینے کے حق میں نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے